بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز قائم کرنے کے فضائل اور نا قائم کرنے کی وعیدیں قرآن مجید فرقان حمید میں اور آحادیث تیبہ میں نماز کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ نماز پڑھنے والوں کے فضائل بھی ذکر کیے گئے ہیں اور نا پڑھنے والوں کی مضمت بھی بیان کی گئی ہے سورہ مومنون آیت نمبر ایک اور دو قد افلح المؤمنون الذینہم فی صلاتہم خاشعون بے شک وہ لوگ کامیاب ہوئے جو اپنی نماز میں خشو اور خضو کرنے والے ہیں یعنی نماز ادا کرتے ہیں تو ظاہری اور باطنی طور پر نماز کے تمام حقوق کو ادا کرتے ہیں نماز کے فرائض واجبات سنت مستحبات کو ادا کرتے ہیں نماز کے دوران تصبر کو غیر اللہ کی طرف نہیں لے جاتے اور سورہ مومنون ہی میں آیت نمبر نو میں ہے والذینہم علی صلاتہم یحافظون جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ کامیاب ہوں گے نمازوں کی حفاظت کیسے کہ نماز کی ظاہری اور باطنی حقوق کو ادا کیا جائے ظاہری اور باطنی حقوق سے مراد کیا ہے کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھی جائے نماز کے فرائض سنت اور مستحبات کا خیال لکھا جائے مفسدات اور مقروعات سے بچا جائے اور باطنی حقوق کیا ہے کہ آدمی دن کو غیر اللہ کی خیال سے فارغ کر کے ظاہری اور باطنی طور پر خود کو اللہ کی بارگاہ میں متوجہ کر لے ٹھیک ہے نا یہ ہے نماز کی حفاظت اسی طرح سورہ مؤمنون کی آیت نمبر دس اور گیارہ میں ہے جو اس طریقے سے نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا نماز میں خشور خضو کرتے ہیں اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ فرماتا ہے کہ یہی لوگ وارث ہیں یہ فردوس کی میراس پائیں گے ہم فیہ خالدون یہ فردوس کی میراس پائیں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے سورہ نساء آیت نمبر 142 اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا قُسَالَ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا بے شک منافق لوگ اپنے گمان میں اللہ کو فریب دینا چاہتے ہیں اور اللہ انہیں غافل کر کے مارے گا کیوں؟ جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو بڑے سست ہو کر لوگوں کے سامنے ریاکاری کرتے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں ایسے کھڑے ہوں گے کہ پتہ نہیں بہت بڑے متقی پریزگار آرام آرام سے دھیمے دھیمے سے کھڑے ہوں گے نماز کے لئے اور اللہ کو بہت تھوڑا یاد کرتے ہیں ٹھیک پھر اسی طرح سورہ مریم میں آیات نمبر 69 اور 60 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ عَضَاعُ الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا تو ان کے بعد وہ نالائک لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے اپنی نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشاتِ نفسانیہ کی پیروی میں لگ گئے ان قریب يَلْقَوْنَ غَيَّا ان قریب و جہنم کی خوفناک وادی غیے سے جا کر کے ملیں گے ٹھیک ہے نا یہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں نماز ضائع کر دیتے ہیں نماز ضائع کرنے کا مطلب آزان ہوئی نماز کا وقت آ گیا وقت گزرتا چلا گیا گزرتا چلا گیا اور انہوں نے نماز نہیں پڑھی حتیٰ کہ نماز کا وقت چلا گیا قضا ہو گئی یہ اپنی نماز کو ضائع کر دینا اب آپ لاکھ زندگی میں قضا کر لینا وہ مزہ وہ لطف نہیں آئے گا جو وقت پر ادا کرنے کا لطف تھا ٹھیک ہے نا صحیح بخاری شریف میں حدیث پاک کتاب الوضو باب الوضوء ثلاثن ثلاثن حدیث نمبر 169 جناب سیدن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میرے اس وضوء کی طرح وضوء کیا پھر اس طرح دو رکعت نماز پڑھی کہ ان میں خیالات نہ آنے دے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں یعنی نماز کے لیے وضوء اچھا کرے ایسے نہ ہو کہ بس پانی بہایا ادھر ادھر مارا موں پہ ہاتھ پہ نماز کی سنتیں نماز کے جو آداب ہیں ان کو پورا کرے نماز کے اپنا وضوء کے جو فرائز ہیں سنتیں ان کو پورا کرے پھر نماز کو نماز کے حقوق کے ساتھ ادا کرے ٹھیک ہے نا دوسری حدیث مبارکہ سیدنا اقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید مسلم شریف کتاب التہارہ باب الذکر المستحب اقبل وضوءی حدیث نمبر ہے دو سو چوٹیس آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی مسلمان اچھے طریقے سے وضوء کرتا ہے پھر کھڑے ہو کر اس طرح دو رکعت نماز پڑتا ہے کہ اپنے دل اور چہرے سے متوجہ ہو کر یہ دو رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے وہی توجہ غیر اللہ کا دھیان نہ رہے نماز کے تمام حقوق کو ادا کرے ٹھیک ہے نا تیسری حدیث مبارکہ مسند احمد مسند عبداللہ بن عمر بن عاص حدیث نمبر ہے چھے ہزار پانچ سو ستاسی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں آپ فرماتے ہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے نماز پر ہمیشگی کی تو قیامت کے دن وہ نماز کے اس وہ نماز اس کے لئے نور برہان اور نجات ہوگی اور جس نے نماز کی حفاظت نہیں کی تو اس کے لئے یہ نور اس کے لئے نہ نور ہے نہ برہان ہے اور نہ نجات ہے اور وہ قیامت کے دن قارون فرعون اور حامان اور عبی بن خلف کے ساتھ ہوگا سمجھ میں آئی بات جو نماز کی پابندی کرتا ہے اور وقت پر نماز ادا کرتا ہے تو نماز اسے کل قیامت کے دن فائدہ دے گی اس کے لئے روشنی بھی ہوگی اور حجت بھی ہوگی اور اس کی نجات کا سبب بھی بنے گی لیکن جو بندہ نماز کو ترک کرتا ہے نماز کی حفاظت نہیں کرتا کل قیامت کے دن نہ اس کے ساتھ نور ہوگا اور نہ وہ نجات پائے گا اور کل قیامت کے دن بے نمازی قارون فرعون اور حامان عبی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی ایسے حشر سے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ اٹھایا جائے اس لئے ضروری ہے کہ نماز کی حفاظت کی جائے اور نماز اپنے وقت پر پابندی سے ادا کی جائے حلیت الاولیاء حدیث نمبر ایک ہزار دس ہزار پانچ سو نوے سیدن ابو سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے آپ نے فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی تو جہنم کے اس دربازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ داخل ہوگا یعنی جو بندہ دنیا میں نماز کا تاریک ہے چھوڑتا ہے نمازوں کو بڑھتا ہی نہیں ہے اس کا نام لکھ دیا گیا ہے لکھ دیا گیا ہے کل جب آئے گا نا قیامت کے دن اور جہنم کی طرف جائے گا تو اسے آواز دے کر کے حدیث کی مطلب جو بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے صدا دے کر بلائے جائے گا کہ تیرے نام کا دروازہ یہ رہا اب جس بندے کا نام جانم کے دروازے پر لکھ دیا گیا ہو اس سے بڑا بدبخت کوئی ہوگا اور یہی سب سے بڑا وہ مرض ہے جو ہمارے اس مسلم معاشرے میں سمجھو کہ مضبوط ہو چکا ہے راسک ہو چکا ہے لوگ اس وقت ترہ ترہ کی برائیوں میں لگ گئے ہیں اور کئی برائیاں ایسی ہیں جن کو اچھائیوں کا مطلب لباس پہ نہ دیا گیا ہے نماز اتنی اہم چیز ہے جس کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی تھنڈک ہے نماز میرے قلب کا سکون ہے اس کو چھوڑ کر کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز پابندی سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَابِ موسیقی